نمسکر دوستو سواگت آپ سبی کا جی کے مہت مجی میں دوستو آج ہم یاد کریں گے پرمکھ مقبرے بلکل چھوٹا سا پیارا سا چپٹرے ٹرک سے یاد کریں گے ایجی لی آپ کو یاد ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہجا ان کا مقبرا ہے آگرہ میں اتر پردیس کے آگرہ میں اب ریلیٹ کیسے کریں گے سہجا یعنی کی سارا جہاں جو یہ سارا جہاں ہے نا وہ ہمارے آگرہ کا فین ہے کیوں ہے کیونکہ وہاں تاج محل ہے آپ کو پتا ہے آگرہ میں تاج محل ہے اور سارا جہاں تاج محل کا فین ہے تو ساجا کا مقبرا کہاں ہو گیا آگرہ میں نیچٹ ہے بابر اور بابر کا مقبرا ہے کابول میں اب دیکھیں آپ کو پتا یہ ہے بابر نے پانی پت کا پہلا یوت پندرہ سو چھپیس میں لڑا اور اس کے بعد کئی لڑائیاں لڑی اور ساری لڑائیاں وہ جیتتا گیا اس کو کوئی بھی کابو کرنے والا نہیں تھا جو بابر تھا نا اس کو کوئی بھی کابو کرنے والا نہیں تھا یعنی کہ کابول بابر کو کوئی کابو نہیں کر پایا کابول تو بابر کا مقبرا ہو گیا کابول میں نیکشٹ اکبر اکبر کا مقبرا ہے سکندرہ اتر پردیس میں اب دیکھئے سکندرہ سے بنے گا سکندر آپ نے وہ گانا سنا ہے نا جو جیتا وہی سکندر اب جو اکبر ہے نا وہ جتنے بھی مغل ساسک ہوئے نا ان میں سب سے بیشت تھا اکبر اکبر کا ساسنکال سب سے لمبے سمیں تک چلنے والا تھا تو ہم کہہ سکتے کہ اکبر جو تھا وہ سکندر تھا جو جیتا وہی سکندر کون تھا اکبر اب نیکشٹ دیکھئے ہمائیو اور ہمائیو کا مقبرا ہے دلی میں اب دیکھئے دلی کا بنے گا دل اور ہمائیو کا بنے گا ہمہ ہمہ یعنی کہ ہمہ کہاں دل کے اندر ہماری ماں جو ہے وہ دل کے اندر ہے تو ہمائیو کا مقبرا ہو گیا دلی میں نیکشٹ ہے سیرسا سیرسا کا مقبرا ہے ساسا رام بیہار میں اب دیکھئے یہاں ہے ساسا رام سانس سانس رک جانا اب مالی آپ جا رہے ہیں راستے سے اور آپ کے سامنے اچانک سے سیر آ جاتا ہے تو آپ کی سانسے تو رک جائے گے نا اور آپ کے مک سے یہی نکلے گا نا ہی رام اور یہاں بھی آ رہا ہے رام یعنی کہ ساسا رام آپ کی سانسے رک جائے گے اور آپ کے مک سے نکلے گا ہی رام کیوں کیونکہ وہی آپ کے سامنے سیر آ گیا سیر ساسوری تو سیر ساسوری کا مقبرا ہو گیا ساسرام بیہار میں نیکسٹ اورنگ جیب اورنگ جیب کا مقبرا ہے دولتاباد اورنگ آباد میں اور یہ ہے مہاراشٹ میں اب دیکھیں یہ دولتاباد ایک نگر ہے اور یہ اورنگ آباد ڈشٹک میں ہے اورنگ آباد جلے میں ہے جو کہ مہاراشٹ میں ہے اب question directly ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے اورنگ جیب کا مقبرا کہا ہے دولتاباد نہ دیکھ کر اورنگ آباد بھی دے دیتے ہیں تو confuse نہیں ہونا ہے دونوں ہی صحیح جواب ہیں اب relate کیسے کریں گے دیکھیں اورنگ جیب جیب آ رہا ہے نا یعنی کی pocket جیب اور دولتاباد جو دولت والا بندہ ہوتا ہے نا جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کی جیب بھی پیسوں سے بھری ہوتی ہے بھائی جس کے پاس دولت ہوگی یعنی کی دولتاباد اورنگ جیب یہاں جیب آ رہا ہے نا اس کی pocket میں اس کی جیب میں ہمیشہ نوٹ ہوں گے دولت ہوگی اور اورنگ جیب سے اورنگ آباد بنی رہا ہے تو جیسے مرد اس کو relate کر لیجئے next ہے جہانگیر اور ان کا مقبرہ ہے لاہور میں اب دیکھیں جہانگیر سے بن جائے گا جاگیر جائداد پروپرٹی کہہ دیتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو جاگیردار ہے اس کے پاس بہت پروپرٹی وہ تو جاگیردار ہے اب دیکھیں ہم انسان جو ہے نا وہ اتنے لالچی ہوتے ہیں چاہے کتنی بھی جاگیر ہو کتنی بھی پروپرٹی ہوں ہم یہی کہتے رہیں گے لاہور لاہور جاگیر ہے لاہور اور پروپرٹی لا جاگیر ہے لاہور اور جاگیر لا یعنی کی لاہور لاہور کا ہو جائے گا لاہور اور جاگیر لا next ہے بہدر ساہ جفر اور ان کا مقبرہ ہے رنگون میں اب دیکھیں بہدر ساہ جفر بہدر آ رہا ہے نا جو بندہ بہدر ہوتا ہے جو ویکتی بہدر ہوتا نا اس کی دنیا رنگ برنگی ہوتی ہے اس کی دنیا رنگین ہوتی ہے اور یہاں ہے رنگون رنگ کی وہ اشاری ہے نا اب جو بہادر بندہ ہوگا نا اس کی دنیا تو رنگ برنگی ہوتی ہے میرے بھائی یہ رنگین دنیا ہوتی ہے تو بہادر شاہ جفر کا مقبر ہو گیا رنگون میں یعنی کی رنگ برنگی دنیا تو دوستو یہ کچھ انپورٹنٹ مقبر ہے تھے جو کہ ہم نے ٹرک سے یاد کر لیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے اب دے دی جی اس پیارے سے سوال کا جواب بھائیو بہنو مطروں پانی پت کا پہلا یو پندرہ سو چھبیس میں بابر اور کس کے امدھے لڑا گیا اس کا قرارہ جواب نہیں چاہیے بھائیو بہنو اس کا مہتوڑ جواب چاہیے مہتوڑ جواب چاہیے تو دوستو دی جی اس کا فٹا فٹ صحیح صحیح جواب اور اس ویڈیو کے بارے کوئی بھی شکل تو ملتے نئے ہیوڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارا